ایسے دے بڑا نازے اوہ سید سید آپ جیڑے کھڑے کھلو دیں یوسف علیہ السلام علیہ السلام میں انہوں نے گرنگا خدا دا واسطہ جی اے توڑے نا لڑی ری گل لے اے توڑے دک میرا پیغام ہے یہ توڑے دک میرا پہنچ جاوے خدا دے بندے ہو وہ سارے اپنے بھٹو دے دیں آپ بلاور بھٹو اپنے نانے دیکھان کردہ اے توڑے کے دو ہاتھ ابauraisدا دے دیں لپاک یا رسول اللہ لپایٹ لپاک یا رسول اللہ لپایٹ نا شہد بن سیدنا والنبینا حبیبنا و مولانا محمد البدر又 رسول izان اما بات فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل اکان زہقا صدق اللہ العظیم وصدق رسولهن نبی القریم الامین ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آبنو صلو علیہ وسلمون تسلیمہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ بندہ پر وردگارم امت احمد نبی دوست دارے چاریان تابہ اولاد کلیل مذہب حنفی آدارم ملت حضرت خلیل صدیق اقصے حسن کمال محمد فاروق زل جاہو جلال محمد عثمان زیاء شمع جمال محمد ہے دردن بہار باغ اقصال محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرش کی اقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے عرش کی اقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جان مراد اب کی درہائے تیرا مکان ہے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت فرماتے ہیں جن کو ساری زندگی حضور کے مکان کا نہیں بتا چل سگا کہ حضور کہاں گئے ان کو حضور کے مکام کا کیسے بتا چلے گا جب میرے آنکھوں مولا کیونکہ حضور کی مراد شریف کا مہینہ بھی ہے جس دن ایلیکشن ہوئے ہیں اگلے دن صدائی رجب بھی ہے نسبت اہل ہے ساڑھا پرگرام شروع بھی حضور دے نانا لوندہ اکدام بھی حضور دے نانا لوندہ اصل دو یہی ہے نا کہ رحمت اللیل عالمی ہے جان محفل آپ ہے منزلیں جس جاں پر رک جائیں وہ منزل آپ ہے بس یہ ہے ہمارا مقصد دنیا میں آنے کبھی میں کہے آلا حضور دنیا بڑھائی کیوں رب نے کس واسے بڑھائی کس واسے بڑھائی کنے واسے بڑھائی یہ دنیا ساری ہے پھیل رہی آ رہے آ جا رہا ہے ہاں دنیا بتنا سادو سمانے کس واسے بڑھائی آلا حضور دہ نا پتہ کوئی نہیں اجلی زمین تیس مان اللہ نے کس واسے بڑھائی میں کہے اے کوم نو دست دیو اے کوم پرچی نے بڑی احویت تیقلو دی پتہ نہیں پرچی تے پتہ نہیں کی ہو جا رہا ہے اے اسی لبائے کالے تیری دنیا بچا رہا ہے اے اتنا سستا سودا ہے نا اے باج تو پھر تیری جانا تے بدلے سودا ہو رہا ہے اے یاد رکھی آج تے تو آج پرچی تے بدلے نا مولا حسین فرمایا کر دیسا کہ ظلم دے خلاف جلدی اٹھو جلدی اٹھو ظلم دے خلاف ورنہ قربانیاں زیادہ دیڑیاں 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 لبائے یا رسول اللہ لبائے لبائے یا رسول اللہ لبائے لبائے یا رسول اللہ اے تسی سارے ساڑا شکریہ دا کرو بابا جی کہ تسی اے تسی قوم بیٹے ہونا ملتان علیہ ورہ تسی پوری پاکستانی قوم بابا ادھو شکریہ دا کرے جس واسکتے اللہ نے ساری خلقت بڑھائی کس واسکتے آلہ در فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مقام تمہارے لئے چنین و چنان تمہارے لئے بنے دو جہاں میں کہے آلہ حضرت اس قومن دستو ای اپنے ہاتھ بھی بڑے قیمتی سمجھ دی اپنا موں بھی بڑا قیمتی سمجھ دی اپنے مال بھی بڑا قیمتی سمجھ دی اپنے ووٹ بھی بڑا قیمتی سمجھ دی اس سارا کس باستے بس اتنا مقصد ہے سنیں ذرا حضور کا مقام ہے کیا حضور کے دین کا مقام ہے کیا عالی عظیم المرتبر نے کہا کہ جب حضور عرش پر گئے کہ حضور کے مقام کا نہیں پتہ جل سگا جب میرے آنکھوں مولا اے مولے مولوانے اٹھ کے سرکار دے بارے گھل کرن ہم ممرہ دے بے کے پھر میں دھوڑے کو پچھا میں بڑا افسوس ہوں دا میں کلیاں بے کے سوچ دا کہ یار اس قوم نو اس قوم نو جو انہیں اگور دے بارے گھل کرن پتہ رووے نہ آلالی پتہ رووے نہ آلالی دلہ دی کھڑکیاں کھول کے اندر گھل پانی پتہ رووے نہ آلالی انہیں پیوہ دے بارے گھل کرن کہ تیرا پیوہ کوجہ ہے تیرا پیوہ اینجے پتہ رووے نہ آلالی پتہ رووے نہ آلالی پتہ رووے نہ آلالی اپنے آنکھوں مولا دے بیرے 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 ممرہ دے مولین پولو مولی مولوانے کیا ہوتے آٹھ سال پڑھنے کے بعد حضور کیسے میراج پر گئے جب حضور صدرہ پر پہنچے تو حضور نے فرمایا جبریل آگے چلی جب حضور نے کہا یا رسول اللہ میں تو آگے نہیں جاؤں گا آپ نے تشریف لے کا جانی ہے حضور نے فرمایا جب حضور اے بھی کہا لے تو میں نے کہنا رہا ہے ادھر چلیے ادھر چلیے میں چلدہ رہا اور میں کہنا کہ چلیے سنی ذرا حضور تو مقام ہے کی مقام ہے کی جب حضور نے کہا یا رسول اللہ میں اگر توڑنال بال برابر لیے کے چلے آنا تو میں جل کے راکھ ہو جا ہوں گا اور میں نے ذرا ایزا مسلمان ذرا دسی دلتے ہاتھ رکھے کہ جڑے نور تے ادھر رکھ گئے دسینا ذرا جڑے لوگ ملے حضور کیسے میراج پر گئے میں کہا دس دس نور تو وہاں رکھ گئے پھر آگے کون گئے پھر ہمارا یہ سمجھ ہے کہ حضور کے محبت والوں کو عاشق سمجھ آتی ہے اقبال کے در مومن از عشق و عشق مومن از عشق عشق رانا ممکن ہے اقبال کے در جتے مومن دنیا جنہوں ناممکن سمجھے عاشق کر کے بخاندہ ہے یہ حضور کے عاشق بات ہے کیا ہوا پھر جبریل نے کہا اگر نہ بال برابر بھی آگے یا نہ تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا پھر ہمارا بریلی کا امام بولا کہ پوچھتے کیا ہو عرشتر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں کیف کے پر جہاں چلے کوئی کیا بتائے گی لبائے لبائے یا رسول اللہ لبائے 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 یا رسول اللہ سرکار دیا شانہ سننین بڑے انجکار کے سننین سرکار دیا شانہ بیان 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 سرکار دیا گلنہ گلنین اے لوکن ہوئے اہوڑے میں مدازرے زن لوگ پیسے بانڈرہ ہیں لوگن ہوئے اپنے پیسے دے بڑا نازے او سید آپ دیڑے کھڑے کھڑے کھلو دیں جوسر و جلانی صاحب میں انہوں نے گڑن کا خدا دا واسطہ جی اے توڑے تک میرا پیغام میں یہ توڑے تک میرا پہنچ جاوے خدا دے بندے ہو او سارے اپنے بھٹو دیتے ہیں آپ بلاور بھٹو اپنے نانے دیکل کردہ اے توڑے کے دو ہاتھاں اے توڑے کے دو ہاتھاں کل حضورت سامنے کی جاگے کہوگے حضور فرمان کی او سارے تک آپنیاں کرنا کردے رہے اوہ تو سید ہوگی میری کارلی کردے لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ دس ہونا یار ہار بندہ اپنی گال کردہ اپنے بڑے دی گال کردہ تو جھلیا تم سید نے تر حق پڑدہ حضورت دین نال کھڑا ہوگا جے میرا کلیب تیرے سے پہنچ جاوے تیفہ انہ دین تے باگیاں اچھاڑ دے انہ دنیا تے کوئی نہ نے کام بڑا تیری کبر تے بھی کوئی نہیں اگر نکھو حالanbul ہے انہ دونışی چنازے بھی کوئی نہیں پڑے ہاں نکبی نواشیت نہیں یہ آنے ایزدداری نہیں اگر ایمراہ نہیں آنے نمی رسول اللہ نے آنے لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 کلنا دا جیدے پیسے الانتے ووڈ بیش دیرنا اونا پھر حضور نال اوہ دمیش تیر کی میں کھانے سا یہ لوگ کہتے ہیں میں کاش کہ محمد حضور کے زمانے میں ہوتا ہوں میں کہا جلے ہو حضور کے زمانے جو بڑے دور دیگھا لے ایس ٹیم کربلا لگی بھئی اے کربلا ہے امام حسین سے جناب وارث کھڑیں حادی میں حسین سے وارث کھڑیں کہ آو بھائی حضور دے دیگر کھڑے ہو جاؤ ایک باس یزیدی تالوں لالہ دے رہے ہیں توڑی گلی پکی کرا جائیں گے تو انہوں کھمہ لوا دیں گے توڑے پتہ انہوں نوکی لوا دیں گے فلان کر دیں گے اے فیصلہ اس نے میدان دے اندر کھڑیا یہ کیڑا مولا حسین دی سب بھی سب بھی سکڑا ہونا چاندہ یہ کیڑا ہی نا یزیدی ہے دی سب بھی سکڑا ہونا چاندہ اے کربلا ہے اٹھ فرامنی نے فیصلہ کرنا ہے قوم نے اے تسی فیصلہ کرنا ہے اے وورڈ نوکی بڑی آمنی جدی کھلوتے ہونا یاد رکھنا میں دوڑے پھولو وورڈ مگن کوئی نہیں آیا میں دوڑے پھولو وورڈ ہے اس وورڈ نوکی آپ نے کوئی سمال کرنے یہ حضورت دین مدین اپنے سب نوری بھی سمال کر رکھنا کل جو تو کیا مدین حضورت سامنے جائے کہنا حضورت دین نہیں پایا توڑے دین دشمن میں فورٹ پاکیا اگر میں کہا وورڈ نہیں ہے وہ بڑی وورڈ جلیا جنہا صاحبہ نے حضورت سامنے کھڑے ہوگے اسی وورڈ دیا گلنے گلنے وورڈ دی بڑی آنیا تے اے سن درہ صاحبہ غزوہ او دے موقع تے تی صاحبہ تی صاحبہ جنہاں تے جناب غوث خدب عبدال ولی سارے مل کے نا صاحبہ دی گردے رانو نہیں پھول سکتے تے تی صاحبہ حضورت سامنے کھڑے ہوگے کٹے تے تو پرچی دی بڑی آمنیت تے دکل ہوتا جنہاں مالکہ ماں سے تیرے دین ماں سے مانگ رہے جنہاں صاحبہ جنہاں مالکہ ماں سے کلمہ پڑے آنیا صاحبہ ہوتے سامنے کھڑے ہوگے کٹے تے سارے صاحبہ دا کی نارا سی آج بھی لپی بڑی بڑی یہی نارا ہے وہ تی صاحبہ کا یہی نارا دا کہ وجہ دونہ وجہ کا نفس دونہ نفس دیکھا یا رسول اللہ میرا چہرہ جو آپ کے چہرے پر قربان ہونے کے لئے تیار ہے میری جان جو آپ کی ناموس پر قربان ہونے کے لئے لوگ آج ہم سے سوال کرتے ہیں قوم کھڑی ہو کر آپ دیں گے کیا میں کہے یہ سوال توڑا ساڑے کھولو اجھے بڑھ دا کوئی نہیں ہاں میں توڑے کھولو پشل لگا کیویں بڑھ دا توڑا سوال ساڑے کھولو کیویں بڑھ دا ہسی پینتی سال حکومت کی دی اسی ملک مقروض کی دا اسی ڈاڑ رافیہ سیدیکی بیچی اسی ختم نبوہ تے ڈاکے مارے ہم اسی ناموس سے رسالے تے ڈاکے مارے ہم دستوں نہ کوئی انہوں نے قوم ساڑے کھولو کہاں پوچھے نہ یہ اسی کوئی دست پر دا سال حکومت کی بھی ہوندی قوم آئیکین نے مولکہ تے جھوڑ بھول دیو جنات اسی وارڈ تے تینا پہنتیس سال نولی کا لیا انہوں نے ختم نبوہ تے ڈاکہ مارے ہا انہوں نے مقروض کیتا انہوں نے تو اڈے موت اور روٹی دا نمالا چھنیا انہوں نے پوری پاکستان پوری دنیا پاکستان دا پاسپورٹ جلا رہا جناب کیتا نمبر دیان دا انہوں نے کیتا اصلا کوئی نہیں کیتا اصلا دے تاہاں ہے نگے تو لبیگ دیاوے حکومت مت پھر اصلا کچھ نہ کیتا پھر تو اڈاکڑا مولکہ تسی بھی جھوڑ بولے یہ ہے اصلا ان تو اڈے گوہ چھتر سال تو پسی کنہ لوگوں نے منتخب کر کے اسمبلی وچ بھیجیا جنا حضورتی نامو سے رسالت تبیہ گھتاری ہیں جلے ہو اے اکلا نہ کرے کرو مولوی مولوی توڑا دین بھی بچا رہے ہیں کوڑے دنیا بھی بچا رہے ہیں کوڑے نسلہ بھی بچا رہے ہیں ہاں اسی توڑا نہیں آ رہے ہیں نسلہ دا بھی مستقبل بچا رہے ہیں کہ جو لے جو حضور دی گل کوئی نہیں کہ اللہ نے ساری کلکتہ اپنے محبوب سے ست پڑھائی اللہ فرمائے دینا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ چھ نہ تھے جو حضور نہیں تھے میں گل کری رہے ہیں پاکستان لوٹی دن آل جا سکی تا سی کوئی ایزا مسلمان بیٹا میں نے کڑا ہوگی میں نے گل کر دے کی پاکستان لوٹی دن آل جا سکی تا سی اللہ میں نے نالا لائے سکی دن آل جا سکی دن آل جا سکی آپ لوٹی لیڑی ساڑھے بڑے نے پاکستان بڑھانچ کردار ادا کیتا ساڑھے بزرزن جنہا پاکستان جناب علامہ اقبال لکایت عظم نال موڑا لاکے کہ پاکستان بڑھایا پاکستان خون تھی نہ دیا جب یہ لگی اسی اس ٹیم میں نعرہ لگی اسی کہ بڑھ کے رہے گا ہندوستان اور بڑھ کے رہے گا پاکستان اس ٹیم نعرہ کی لگی اسی پاکستان مطلب کیا لوگ کہتے ہیں مولویوں کا سیاست سے کیا تعلق میں کہا جھلے جیتے ہو تک مولویوں کا سیاست نہ تعلق نہیں اس واسطے قوم جناب آپ نے خودکشیتیں مجبورے جب مولویوں کا سیاست سے تعلق تھا تو پھر عمر بن عبدالعزیز کے دور کے ادھر آرس اوپر زکاة وافیز آگئی عظمان نے پوچھے بھائی زکاة کیوں آواز آگئی انہیں کہا حضور زکاة لینے نہیں کوئی لینے دینا نا ہر جگہ موجود لبائے لبائے یا رسول اللہ لبائے 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 یا رسول اللہ لبائے 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 مجھاری تو آری میری کال وہ دونوں میری کال سمجھاری ملتاہ نہ لیو کھڑا ہوں نے حضورت دین نال تبرا ڈٹ کے کھڑا ہوں نے کیڑا پتہ ہے یار یہ سکیم سان نکل جاوے حضورت اتنا فرمان ہوئے میرے دین دے گھنٹرہ نال کھلو تا رہا پیشی تھی انہیں سرکار دیں اے جڑے پیرو ملہ کڑیں جا کے نواشی نال جے جناب میں آج بھی اکبار جباڑے ہی کہ چالیس گتی نشینوں نے پیپل پارٹی کا امیاد کا اعلان کر دیا ہوں میں گھڑ دوب کے مردے نہیں تسی ہیں کھیڑی پیری تھی کھیڑی دینہ دے سب کے ساری پینیاں مولا حسین انہیں اپنے نانا دے دین دے گھر تنگٹا چھتے تسی کسی دے پیرو لبائے 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 یا رسول میں لہشنوں دے پیلے کیسی جے پیرا مولمیاں ہوگو دے دین دے بھاگیاں نال کروڑا دے ساڑے کھڑا نرمی دی کوئی ترک کو نہیں اسی کل میں رسول اللہ دے میں کل کرنے لگ رہا نہ لیتے ہو مولا حسین کا دس نا مولا حسین اپنا سب کچھ بچائے یہ قربان کی دان کی دان ہاتھ نہیں دیتا سنو درہ مولا حسین کا خدبہ ہاں جب دل سے کہتے ہو کہ لبائے گیا حسین سارے حسین ہی بیٹھے ہو نہیں آواز گاڑتا سارے حسین ہی بیٹھے ہو لنگر بھی کھاتے ہو دس مولا نیاز بھی لاندے ہو سبیلہ بھی لاندے ہو جون زرہ دل تھی ہاتھ رکھتے ہیں ہزیدنوں گوڑ کی میں دیں 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 اے کیڑی منابکتے ہیں کہ میں مولا حسین تا منابکتے ہیں تو پھر انہیں ہزیدن آج جا کے کھڑا ہو جاوے اے یزید ہیں یا نہیں میں مولا حسین تھی زبانی جے ساڑے اے 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 صاحب جت گئے اس سلکے دیں اندرو کہ میں سمجھے گا اسی میری گلدہ دے اسی مولا حسین نے فرماندہ واقعی عمل کیتا جے ہار گئے کہ میں سمجھے گا کہ قوم ہو چاہتر سال جتی گھٹن سان ہو جتی ہیں پہنی چاہتی ہیں مولا حسین نے فرمائے بڑے دھیان مل دلہ دماغ دیا کھڑیاں کھول کی اندر گھل پانی کوئی تھے آیا نمہ بندہ اے یاد رکھنا اے میری گھر ریکارڈ ہو رہی اے ریکارڈ کر رہا ایوی ریکارڈ کر رہا میرے کوئی سٹیج تو باہدر کے کوئی خالی خالی سینٹ کرا لوے اے چھہتر سال نہیں چھہتر ہزار سال بھی دھدر گئے پاکستان ترکی نہیں کرے گا پاکستان بھی محشد رشد نہیں ہوئے گی تسی ہور بھوٹی افلاح سے مقتلع ہو گئے تو انہوں کوئی شہری لبنی اس طور پاکستان بڑے کس تناہ دے سی کلمہ طریبہ تناہ دے حاصل کی تا سی اس کے ہم نارا لگیا سنگی ٹھیک ہے دو قومی نظریت بنیاد پاکستان حاصل کی تا اٹھانہ لاکھ مسلمان نے قربانی دیدنیاں کہ اس ایک علیہ دا وطن حاصل کر رہا گے جیتے حضور تعدین نیفاظ کر کے پوری دنیاں دے حضور تعدین نیفاظ کر کے اس واسے حاصل کی تا سی چھتے سالے حضور تعدین نل کھڑے ہیں اس سارے آش کی رسول ہیں اٹھپٹر دے ہار بند نہیں آش کی رسول ہیں میں کہیں تو آش کی رسول ہے سانو فورٹ مکنبا سے کیوں آنا پہرے یہ تو کلمہ پڑھتا اسا دے آپ نکال کوئی نہیں کیتے ساڑا نارا لگتا ہے اسا کیوں کیا سانو فورٹ پاؤ اسی کیوں کہنے ساڑی کال کرو اسی دے کہنا نہیں ہے اسی کون اسی تے پتے پاغ رسول اللہ ساڑی تے کال نہیں کوئی نہیں اے دونوں حضور تے دین مل بلا رہے ہیں جب پھر تو کلمہ پڑھنا تو پھر تو حضور تے دین مچھڑکی نہ باگیاں نہ کھڑھتے ہیں پھر تو کبھے میں مسلمان ہوں یہ شہادت کا الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ اسان سمجھتے ہیں مسلمان ہوں اے گڑی مسلمان ہیں سن درہ مولا حسین کا فتبہ اب حسینیوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ آٹھ فرگری کو حضور کے دین کے ساتھ کڑے ہونا ہے یعنی عزیزوں کے ساتھ کڑے ہونا ہے سنے ذرا میں مولا حسین کا فتبہ پڑھ رہا ہوں انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرہ من کم سلطان جائرن مولا حسین فرماتے ہیں میں نے اپنے نانے اعجان سے سنا تم میں سے کوئی آدمی ظالم امران کا زمانہ پائے مجھے بتائیں یہ ظالم ہیں یا نہیں ہیں اے ساری چملتانے ہیں ہیں یا کوئی نہیں دس ہو بھائی سواری آواز نہیں آری میں نے دری بیٹھے ہو ہو جلے ملتان کری کر لے میں اتنے زدداری جیدہ زدداری ہے نا میں انہوں نے پینڈ بھی سنوچ بھی بیان کر کے آرہے ہوں تو میں اس دس ان للکار کے آرہے ہوں تھے کہ الحمدللہ پس جو سنوچ گیا نا انہوں نے پینڈ دے اندر یہ ہون پینڈ ڈالے پورے بار آگئے انہوں نے کہا جی ہون زدداری نہیں انہوں نے زدداری جیدہ پیو بھی آجے سوکنے کو نہیں ڈر جیسے حضور تے دینے کھڑے ہوں واللہ نا 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 اسی مریعے میرے جائے ساڑک کوئی خان بھی نہ ملے ساڑک کوئی اوقات نہیں ہے حضور تکال کرو لبائک دنے اللہ جیڑی امیل مجاہدین دی ویلچیرنال خاک لگینا اسی اتھے بھی قربان ہوئے ساڑک کوئی حقاہ دنے جائے لے ساڑک کے دیگالے بس مال کا دیگال ہو جائے گی پھر بلال کابل چھاتھوں تیچاری جائے گی پھر گال ہوئے جائے گی سنے ذرا مور رہا ملکم سلطان انبائی پانی نہیں ساڑھا پانی لبائک دنہ رہا ہے ساڑھا پانی روٹی دائدار ختم نبوتی گال لے یہ رسمی کوئی نہیں الحمدلاللہ میں پانچ گھنٹے بھی تک نہیں کر رہا میں پانی نہیں پھر سکتا الحمدلاللہ یہ گال کوئی نہیں اسا دلو منی آنا انہیں جانا پھر انہیں مانا بھی ہے انہیں جانا انہیں مانا رسمی دور دے کوئی نہیں دنہ رسمان منی آ وہے کے بھی منافق رہے دنہ اندرو دلو جان مانے ابوبقر عثمان و علی بڑھے گئے لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک مولا حسین نے فرمائے مر آمین کم سلطانا جائے بھائی خموشی دعا پھر خموشی دعا پھر مسئلہ ہے پھر ڈرے پھر آرام نہ کام آنج بیٹھا جی میں بتانے جانا پھر شیر بیٹھے ہیں کھڑا دو کی جنال رلکو 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 بندہ گل سونے لو جی اے توڑے نوڈ بھی کرنے تھے کئی مخبر بھی بیٹھے ہوں گے ہاں کئی وہ بیٹھے ہوں گے وہ نوڈ کر رہے ہوں گے میں نے کہوں نے واسے میں کراچی تو لے کے ملتان تک آگیا میں پیغام دے رہا یہ وہ دو دار اٹھارہ سی اس واری ہے جو کوئی نہیں چلینا اے نوڈ کر لو اپنے دل و دماغ جی کھٹ گئے پالو جنہوں بہن پیارے محبتے اپنے گھر لے جو اٹھو لے کے تھلے دل سارے ہیں جنہوں باؤں جناب عمران خان نال پیارے ہیں اپنے گھر لے جو جنہوں باؤں پیارے زداری تھے پتھے نال انہوں اپنے گھر لے جو پاکستان بنائی حضور کے دین کے نام بس پاکستان میں حضور کا دین ہیچ ہیچ لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی ہم کون ہیں ہم وہ لوگیں کرو تیرے نام بے جان فیدا نمسک جان تو جہاں فیدا تو جہاں سے بھی نہیں جی برا برا جان کروڑ جا لے جی مولا حسین نے فرما مر رہا میں سلطانا جائرن تم میں سے کوئی آدمی ظالم مقمران برزمانہ پائے مجھے بتائیں درہ دل دے ہاتھ رکھ کے جنا لوگوں نے مسجدوں سے پیکر ہتارے جنا لوگوں نے ختم ربوع دے ڈاکہ ماریا پوری اسمبلی نے مل کے نماز شریف دے دور دے اندر اے نون لگ دی دودہ سدنہ دے اندر جنا ممتاز کاجن تختہ ادار تے لٹکایا جنا قرآن حدیث حساب تو کھڑیا جنا حضور دے غلامان جیلہ مجھ بند گیتا تے آسیہ ملونانو استاخانو فرار کرایا تے حضور جناب حضور دے غلامان جیلہ مجھ بند گیتا جنا داڑڈر آفیت سدی کی ویچی 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 یا کوئی نہیں ویچی تے انشاءاللہ یہ تحریق بھئی یا رسول اللہ دا باد تو اڈر نال نہیں حضور دے دین نال واد ہے حضور دے دین آئے گا اگلے دن داڑڈر آفیت سدی کی پاکستان ہوئے گی اچھا بھئی یا رسول اللہ آبے نہیں کرتے آسان عملی تو اگل کر رہے ہیں انشاءاللہ دنیا ویکھے گی آئے انشاءاللہ آگے سنو جنا حضور دے غلامانو چونتی لوگانو دو دار اکی دے نا شہید کیتا پاکستانی روڈا دے جنا نوزو سلام دے تے لبائے گیا سرکار دے آمد دے نارے دے حویلیاں تے مقام تے حضور دے غلامانو شہید کیتا مجھے بتائیں کیا آپ ایسے لوگوں کو ووڈ دیں گے مجھے بتائیں ذرا ہے اے یاد دکھنا اے ووڈ ہے اے تیسے میں جو نہیں نہیں اے تیسے میں جو بوڈ دینے کوئی کل نہیں اے جرے بیٹھنے لکھ رہے ہیں اے جرے اللہ نے فرما وہ دیا الکتاب فطر المجرمین مشفقین میں معافی قرآن پڑھے دے کوئی دے کوئی دے کوئی دے سائی دن کی حضور اے پیش پڑھ دیو نا یہ قرآن پڑھے دن پھر دن دست تک قرآن کینڈا کیے قرآن کینڈا مفوطی الکتاب فطر المجرمین مشفقین ممہ معافی ویا پول جہاوے لدنہ مالی حاصل کتاب اللہ یغادر صدیر اللہ 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 اس دن سرے میدان جو تیرے ماں پہ ہو بھی چھٹ گیا ناس جانگے یار بھی چھٹ گیا ناس جانگے نیکی نہ دینی پیجا نفس نفسی دعالم ہوئے گا اللہ صفت انتقام جلوہ کر رہے گا اس دن انبیاء بھی کہا جائے ازبو الہ غیری ازبو الہ غیری اس دن پڑھیں گا میرا بورد ختم نبوت نے غدارہ مل گیا سی میرا بورد دین دشمنہ مل گیا سی تو اندھے مدل مقابل لکھیا ہوئے گا کہ اندھے کون لوگ آئیس آنے نے کہا چھٹو مولگی نکڑا مولگی نکڑا ہوتی رہنا ہے اے مولگی نموڑ نہیں بڑھا چھٹو مولگی نکڑا پاکستان بدلنا ہے چھٹو تو بھی لکھی ہونا تو پر اندھے مشرمند ہوئے گا ہائے افسوس اللہ فرمانا کیامت مجھے مجھے سامنے میں قرآن بیانت کر رہا ہوں میں قرآن بیانت کر رہا ہوں کیا نہیں ہائے افسوس کیوں ہوں اسی امران نہ کھلوتے جات جناب عذاب سختلا ہو رہے ہیں آج دے ان کی پناہ آج مرد مانگ ان سے پھر نہ مانے گے قیامت سارے ہیں زندہ رہنا یا مرنا بھی ہے مرنا ہے نا سارے ہیں حسن بھی مار جانا تو زیوی مار جانا مرتے جانا ایک دے حسن دے کے رون لئی اور تینو دتا کیس دل آسا ہوں تینو مر پندے دی ایمی گزر جی میں پانی بیچ پتا سا ہوں اے لوگ رامہ صاحب ملک صاحب لوگ ان سانو کہندین یو جی ایس سال بات ہو گیا اگلے پانچ سال بات انو بور دیا گئے اور میں انو کہنا ہو جلیا اگلے پانچ سال پتر تو زندہ بھی رہنا یا کوئی نہیں رہا ایک گری گالی پھر دوسری گال اجی اتا بور تانو دیں گے تھلہ بور کسی ہوں یا تھلہ دھلو دیں گے میں کہنا اسلام ہی دو نمبر چل دی کوئی نہیں یا گرام باس یا حق نہ کلو یا پاتنگ مال کلو فیصلہ اے دو نمبر کسی رائے لے منافقت دینا آئے رائے کفر نالو بڑی ڈاڑی ان المنافقین فی الدر کل اسفلی من اللہ اللہ نے فرمای منافقا اونا در کچھ کچھ حضور کے دین کے لیے بس بس پائنس سال علی غالبی نہ کرنا جلے ہو ایک بادہ کسی گڑا کی تو ہے ایک بادہ اللہ رسول نے کی کتا ہے یا ہو کل ما تجیبہ پڑھا تو بات کوئی اللہ رسول نے بادہ کیتا یا کوئی نہیں کیتا اے دنیا دے چار دن دے زندگی یہ تا انہوں ووڈ بنا دیں گے تا انہوں انکار دیں گے جلے ہو تو انہوں نے قبر دی کوئی نہیں چاہی دی قبر کوئی نہیں چاہی دی کہ بھئی کتا ہے کوئی نہیں چاہی دی جو حضور دین نہ کھڑا آج حضور کے دین دے باغیاں نہ کھلو اے کال قبر جو جو جامے حضور پرمانو میرے دین دے باغیاں نہ کھلو میرے دین دنہ پیارے تو بھائی سارے Sin بھائی میرے پیاتہ دشمن ہیں میرے دشمن سندھ انہال کھلوتا رہے ہیں بس حضور نہ لفاہ کرنی ہے خود بھی نکلنے ہیں اپنے گھرانوں بھی کڑنے ہیں اہباب نکلنے ہیں کہ یار بس چھڑ دیو چھتیس سالہ سالہ نو عزم آگے بیک لیا ہون حضور دے دین نہ کھڑے ہوں لوجی مولا حسین نے کیا فرمایا تم میں سے کوئی آدمی ظالم مران کا زمانہ پائے وہ ظالم مران کرتا کیا ہو مستحلن لحرم علم اللہ وہ اللہ کی حرام کرتا چیزوں کو حلال کر رہا ہو مجھے بتائیں سودہ حلال ہے یا حرام ہے تو آڑی آواز گھٹا رہی سودہ حلال ہے یا حرام ہے اے علماء بھی بیٹھے نہیں تھے قرآن دنس سے قطینا سودہ حرام ہے تو جیڑی پوری قوم چھتر سال دو سودہ حلال کرتی ہوئے تو پھر لبیک سے پوچھتے ہیں لبیک والے کیا لیں گے دسو نا درمینو ایسا چونہ جنگ ہو سن دیسا نہیں نہیں اوہ دود دین دیو علاوہ میں کل کرنا سادے لوکوں لبائے گا رہے ہیں لبائے گا رہے ہیں لبائے گا رہے ہیں سادی دی گا رہے ہیں میں ایک پوشنا کون پولو ایسا دود دین دیگا رہے ہیں دسو بھائی ہو سکتی ڈی پیو نال تھانے دار نال فرانے نال جو کوئی بگماش ہو پہ چوزی وڈیرے نال ہو سکتی تجیری پوری قوم تسی سارے چھتر سال تو مل کے فائلی لن تفحال افاظنوں بھی حربی من اللہ اور رسولی اللہ فرمائے رسول خان تو باد نہیں آنے اللہ رسول اللہ علانہ جان کرن اس ٹیم پورے پاکستان دے بائی فیصد سو چل رہے ہیں تجیر کہتے ہیں ہور بدانے ہیں سنے تسی ذرا ووٹ پانتے ہیں پہلے ذرا سوچنا سئی کہ میرا ووٹ سود خوراں والتے نہیں جا رہے کدھر اے ذرا سوچنا ایک دبا دل کے ہاتھ رکھ کے کہ میرا ووٹ کدھر جا رہے ہیں فرمائے وہ ظالم اکمران کال مکار لگا وہ ظالم اکمران اللہ کی حرام کرتا چیزوں کو حلال کر رہا ہو آگے کیا کر رہا ہو ناکسن یا حضر اللہ جو اس کا اللہ کے سعادہ ہے تو فمانہ وہ توڑ رہا ہو مخالفاً سنت رسول اللہ فرمائے میرے نانے جان نے فرمایا وہ میری سنت کی مخالفت کر رہا ہو مجھے بتائیں حضور کا پیرہ دار حضور کی سائری آیات میں حضور کی عزت پر پیرا دے کر آئے حضور فرمائے افلح الوجود یہ کامیاب چہرہ ہے جب دوزار یارہ کی اندر چار جنراتی کا منتاز کر دیو حضور کی عزت پر پیرا دے قوم کا یہ دشت دھرد ہے حضور کی سنت کی مخالفت ہو گئی پھر ججو نے کہا کہ نہیں 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 یہ واقعی مجری میں ایک کو سزا ہونی چاہیے مجھے بتائیں یہ نواز شریف نے دوبارہ عزت صاحب کی جناب وہ پیٹیشن دائل کروائی تھی دشت گردی دوبارہ بال کرانے کے لیے یہ نواز شریف کی حکومت نے دوزار سوی ہمیں تو یاد ہمیں یاد ہے کہ ہمیں ذرا ذرا یاد ہے ہر چیز یاد ہے آپ کو بھول جائے ہمیں سب کچھ یاد ہے کہ ان لوگوں نے حضور کے دین کے ساتھ کیا کیا بغابتیں کی ہیں اور یاد رکھے گا یہ میں آپ کو پھر بتا کر جا رہا ہوں ہمارا کام ہے آپ کو بتا دینا فیصلہ آپ نے کرنا ہے اگر آپ نے اس بار پھر ان لوگوں کو متخب کیا ان لوگوں نے جو اب پلان بنائے ہوئے حضور کے دین کے لیے قسم بخصدہ کیامت جنابوں کے سامنے معافی نہیں ملے گی آپ کو یہ آپ کا جو ووٹ ان کو جائے گا ان لوگوں نے اب حضور کے دین کے لیے جو پلان بنائے ہوئے پاکستان میں کہ حضور کے دین کو کیسے دیس نکالا دینا ہے یہ یاد کہ یہ آپ کے پرچی کی بدولت ہی ہونا ہے اگر آپ اپنی پرچی کو درست سمن ڈال لیں گے تو یہ بچ جائے گا ورنہ جنہوں نے دیس نکالا سب سے پہلے انہوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ہم نے دو سو پچانوے سی حضور کے نامو سے رسالت کے قانون کو ختم کرنا ہے پرچی ڈالنے سے بلے تو انہوں نے سوچئے گا یہ پکی بات انہوں نے سب نے مل کے سوچا ہوئے گا یا جرا بھی اقدار بچایا انہوں نے سب تو پہلے حضور کے نامو سے رسالت کے پچانوے سی حضور کے قانون کو ختم کرنا ہے تے قرآن اردیس سے لبائے یا رسول اللہ لبائے لبائے اسی کوئی گپنی مارت ہونا ہے میں ایزا سمجھانا آیا تقریرہ ہوگی انہوں نے باپی تقریرہ کر کے چلے گئے تو انہوں سمجھا کے بھی چلے گئے تو انہوں نے دوبارہ سبب یاد کلا رہا ہے جیس بارے تُسی بورڈ پایا تو یاد اکنا پاکستان دی یعنی معیشت بچے کچھ یہ بھی ختم ہو جانی ہے اللہ نے ساری خلقات پڑھائی اپنے محبوبی تو حضور دی گال کوئی نہیں پھر کنی کیلی گال رہا ہے پھر پکا لکھا پاکستان آمان تو پھر کوئی نہیں پہلے حضور کی دین کی بات ہے میرا آپ تک یہ درد بڑا پیغام ہے کہ پرچی پاندھو پہلے ضرور سوچنا کہ یارِ ظالم ہیں یا نہیں ہیں اے دین دے باقی ہیں یا نہیں ہیں حضور دین دے غدار ہیں اگے ذرا کنو فرمایا میرے نانے جانے فرمایا میری سنت کی مقالبت کر رہا ہوں یا ملو فیباد اللہ بالاسم العدوان فرمایا وہ محاشرے کے اندر بہرالحبی فحاشر اور جانی کو دور دورہ دے رہا ہوں اے ہن نولک یہ حکومت ختم ہوئی اے ہنے جو ایک سرگناسی پیڈی اے ہمتے ساری جماعتت یہ ختم ہوئی نہ ذرا مندسو اعظم اعظم آمان انہوں نے فرقی میں دے ہوگے انہوں نے انہوں نے انہوں نے تھیٹھنا دے بل میں فریقہ چھڑے مساجد دے مدارس دے بل میں بلہ کیا رہے ہیں اللہ دے گھرہ دے بلہ کیا رہے ہیں نچ ٹاپ تے گانا ہونا انہوں نے بل نہیں فریقہ تو وڈ کدھر دینا دنہا دل آپ نے دل کو لوگ پوچھے گا ایک بات کہتا ہے مسلمہ آپ نے دل سے پوچھ ملان سے پوچھ دل کھولو پوچھ انہوں نے سا رہے ہیں میری قبرتے بھی کوئی نہیں ہونا سیاست وڑی قبرتے لیڈر آنے نماشی بیعت قبرتے کسی دے عمران خان آئے ہوئے سارے نہیں آنا آنا اس ہی آنا آنا رسول اللہ نے آپ نے مغلی معارض طرح کہندے ہیں ملکہ نالوفاق حضور نالوفاق اور جنہوں نے کبرج بھی کام منہ کل عاشر بھی کام منہ کل جنت بھی بھی لائے گی لو جی میں شمجر آکر جا رہا ہوں ملتان کی سر زمین پر اور یہ گلی گلی پیغام بچانا آت پہ گام بنتا ہے اگر ملک ملکہ صلی اللہ صاحب جب قومی سمبلی میں پہنچیں گے تو انشاءاللہ پوری سمبلی کو حضور کے دین کے ناروں سے موطر کریں حضور کی خواہ اے ملک محمد احسان اللہ صاحب جب یہ سمبلی میں جائیں گے تو پوری سمبلی کو حضور کے دین کے ناروں سے اور خطب نبوت کے ناروں سے موطر کریں پھر آپ کو بتائیں آہ بلے 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 پرانے ہیں کیا بات ہے اے یاد رکھنا اے جو توسی آج میندہ کر رہے ہونا جو توسا کال کبر جانا کبر اے دونوں مسجدی گال داستا اسی صحابت آمد پڑے آج بابیں دسیا توسی کال کبر جانا نا اسی کہنا ہے کہ یاد کاش کہت اس لندگی بھی سارا کچھ حضور کے دین دے دے کے کیوں نہیں آئی مالک 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 جلیو عضی بیر بن عبام رضی اللہ تعالیٰ نا اے 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 ابرال لدیسہ توسی اے انہوں نہیں لیکھنا ہے کہ حضور کے دین دے پیرے داستا اے دے نا باگیاں دے خلاف کھڑے ہوئے حضرت زبیر بن عبام درہ سننا ہے اے جلیو عضی غلام کھلو دن کہ دے پرشان نہیں ہوں جلیو عمالک مالک مصیح کام کرتے وہ نواز دے کتنا زبیر بن عبام رضی اللہ تعالیٰ نا حضور پکھے نال حوا دے رہے پکھے نال پکھے نال حوا دے رہے پکھے نال حوا دے رہے پکھے نال حوا دے رہے سرکار جدشمان مبارک بند ہو گئی ہیں کافی دیر بعد سرکار بیدار ہوئے فرمایہ حضور نے فرمایہ حضور نے فرمایہ زبیر یہ جبریل کڑے ہوں تمہیں سلام پیش کر رہے ہیں دین واسم ملت کر رہے ہیں اے ویکھر توڑا ووڈ اسا جو اقدار رہے میں اساڑی گل نہیں دو حضورتہ دین آئے گا نا اہدہ کشمیر سب سے پہلے عذاب کر رہے ہیں ان ووڈ کی نہ دینا پھر اسا گل نواشی کرنی ہوں موڈی نہ گلتے ان حضورتہ غلام ہی کرے گا نا اے لبائے گا نہیں کرنی کمیں گل کرنی نواشی ہوں تو بسم اللہ نہیں سیدھی آنی کہ ان گلتے اسا کرنی نا کہ ان گلتے اسے کرنی نا لوٹوں کو محران و ملائے پارس والسلام علامن قبول ابترالو دام آباد ہوں تو ہمود غلام ہی کریں جڑا چاندہاندہ جہوڈی جو جلقائی ہوئے ہیں آپ کو بیتو میغردان صداد ہوئے ہیں تو یہودیٰا لے عمران خان نکال گیا سکتا یہودیٰا لے محمد عربی کی غلام ہی کرے گا یہودیٰا لہا لبائے 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 یا رسول اللہ ربائے لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ عمران خان کا جلسہ زدداری کا جلسہ ناچگاناں Church آپ جاتے ہیں کہ معاشر میں ناچگاناں عام ہو جائے بہجیائی عام ہو جائے فہاشی عام ہو جائے اور یعنی عام ہو جائے بحراروی عام ہو جائے تو پھر نہیں چاہتے تو حضور ردین کے ساتھ کھرے آگے جی مولا حسین نے فہم ہے جو ان ظالم محبرانوں کے خلاف میں مولا حسین کا فہم ہے انہوں نے اپنے نانہ جان سے سنا بھیمجر علی بفعل ان والا تول مولا حسین نے فہمائے جو شخص اپنے ہاتھ اور اپنے زبان کے ساتھ ایسے ظالم مقمران کو نہیں رکے گا آپ کے باس ہاتھ ہے نا ٹھپا لڑا نا یا تجھے ٹھپا کس سے لڑا ہے اب آدھے کھل ٹھپا لڑا نا تو آدھے کھلو زبان ہے تجھے روک سکتے نا زبان نال ٹھپے نال فرمائے جو آدمی جو شخص ایسے ظالم مقمران کو نہیں رکے گا اپنے ہاتھ اور اپنے زبان کے ساتھ میں مولا حسین کا فرمان سنا کر جا رہا ہوں اس علاقے میں شمع جلا کر جا رہا ہوں روخ روشن کے سامنے شمع رہ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھئے پروانہ ادھر جاتا ہے لبائے لبائے یا رسول اللہ لبائے لبائے یا رسول اللہ لبائے لبائے لیں جی فمولا حسین نے فرمائے جو آدمی ایسے ظالم مقمران خلاف اپنے ہاتھ اور اپنے زبان کے ساتھ اس کا روکے گا نہیں تو پھر کیا ہوگا فرمائے جہاں قیامت کے دن اللہ رب العزت اس ظالم کو داخل کرے گا وہیں اس کے مددگار ووٹر سپورٹر کو بھی وہی داخل کرے گا جہاں قیامت کے دن نواز شریف کو داخل کیا جائے گا اس کے سارے ووٹر سپورٹر کو بھی وہی داخل کیا جائے گا اور ہمارا کیا منظر ہوگا ہم سوئے حشر چلیں گے شاہِ ابرار کے ساتھ اور کافلہ ہوگا روانا یہ تو تیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ قام ہوتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی ناتے رنگی گر ملاقات ہوگئی شاہِ دربار کے ساتھ مر کس پہ لگانی ہے کس پہ لگانی ہے کس پہ لگانی ہے ایسے گھر کے نکل لنہجرہ یہ نوم نہیں کرے گھرا کرتے الگر نے کہا ہولی ہولی تانو باؤں نازے میں گلموں کے آخری قرآن دیاد پڑھ کے نام گلموں میں نوملی فغام آجاوے نا جی اگر لکے تھوڑی ہیں نسائیاں آلے ہیں آزی مالکہ آلے ہیں ہمیں تھوڑی گار لگے پیرتے ہیں کئیوں کو نازے نوملی گارے بڑے پیپردے پہن ہمارے ساتھ اسٹیپلشمنٹ کھڑی ہے وہ کہتے ہیں نا جی ہمارے ساتھ فلاں ادارہ کھڑا ہے میں انہوں نواز سے کہنا ہے لپائے گا میں اسی نہ چھوڑا کرنا ملتان انگر توڑے نال کون کھڑا ہے میں قرآن پڑھا نہیں پڑھا میں قرآن پڑھا نہیں پڑھا نہیں پڑھا گا بدلے گا زمانہ لاگ مگر قرآن نہیں پڑھا جائے گا اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں پڑھا جائے گا بڑے پیپردے ہیں ہمارے ساتھ فلاں ادارہ کڑا ہے میں گا ذرا بریک لاغے سوڑے نال کون کھڑھا اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو ہمارے رستے میں محنت کرتے ہیں اللہ فرمایا ہمارے لئے محنت کرتے ہیں میرے دین کے لئے محنت کرتے ہیں میرے رستے پر محنت کرتے ہیں فرمایا اللہ رب العزت ان کے لئے کئی رستے کھول دیں کئی رستے کل ادم ختم ہوئے ہیں اللہ نے رستے کھولیں یا کوئی نہیں کھولیں انشاءاللہ ہودہ دین آ کے رہنے آ کے رہنے اگلا ہونگار سارے ہواستے لبائے کل ادم ختم ہوئے ہیں اینج کر کے گھومنے ہیں سمجھ آ رہے ہیں بہت دل پندے دی کوئی زندگی کوئی نہیں دلیروں نے زندگی دلیروں نے تاریخ میں نام لکھیا جانگا بہت دل پندے دی کوئی زندگی کوئی نہیں اینج کر کے جان کرنا تو انہوں نازے فلاں ادارہ تھے ہمیں ناز کس پہ ہے میں اپنی سے مداری نکال کر رہا ہے کسی تنگنہ میں کمی جاری ہو میں ڈر دا دا کوئی نہیں بہت دینا پالے گھو دیتی نا دے کٹ جانتا اساس ضرورت ہی کوئی نہیں یہ انجھ دلیروں نے تاریخ کرنی بہت دلیروں نے تاریخ کرنی اینج کر کے گھر لیں بہت دنیا من ہے یا نامنے دنیاوں نے بہت پیڑو اللہ نے فرمایا وائی اللہ اس سارے واسطے پیغامیں جو بڑے طاقت کے سرچشمہ بنتے ہیں کہ ہمیں دمہ داندلی کریں گے بنا کریں گے میں کہا نا نا اس دفعہ ہر حضورت پولین سٹیشن نے بات دھرنا دے کے بیٹھے گا جو تک مرکز تو کال نہیں ہے پولین سٹیشن تو گھر جانا سمجھ آری بھائی وہ درے بیٹھے ہو وہ درے بیٹھے ہو اصلا پولین سٹیشن تو جانا گھر کوئی نہیں جو تک سان ساڑھا ریزائٹ نہیں ملے گا جو تک مرکز تو کال ہے مرکز تو کال جو تک نہیں ہے ایسی کار کوئی نہیں اصلا پورا کیکی ریزائٹ لے کے جانا یہ اس طرح کوئی دائیں پائیں کی دائیں اصلا دائیں پائیں کر چھوڑنا اے بکی گالے اللہ نے فرمایا اللہ جی گالم گئی ہمارے ساتھ کون ہے اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو ہمارے رستے میں محنت کرتے ہیں میرے دین کے لئے محنت کرتے ہیں اللہ ان کے لئے کئی رستے بھی کھول دے گا تو کیا ہوگا اللہ نے فرمایا اللہ محسنین کے ساتھ ہے رب ساڑے نہ لے کہ پھر کوئی ادارہ ہوگا یا نہ ہوگا سانو کوئی فرق دے ساڑے نہ لکھونے خالق اور مالک باسترکار نہ لفا کرنی آخری شیر گالم گئی پھر کے گلی گلی تبا چیتر سادو پھر کے گلی گلی تبا پھوکریں سب کی کھائیں اکل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائیں پھر تیری گلی